بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں ہم ایک اہم ترین ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ آج کل ایک ورڈ آف ماؤت بنا ہوا ہے ہر شخص کی زبان پر آپ سن رہے ہیں کہ ارتغرل ایک ڈراما ہے ترکی کا ایک سیزن ہے ٹی وی سیریز آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں کوئی تنقید کر رہے ہیں کوئی تعریف کر رہے ہیں اور کوئی اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں کوئی اس کے نقصانات بیان کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے اس کا جو تحقیقی مواد ہے اس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر ارتغل کے حوالے سے یا ارتغرل اس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی مستند ثبوت موجود ہیں کہ نہیں ہیں تو میں نے بھی اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے تو میں وہ حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کرنٹ افیرز حالات حاضرہ کے متعلقہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں خبریں ہوتی ہیں ان سے کوئی انٹرسٹ ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اچھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ارتغرل سے متعلق کہ کچھ لوگ اس کو ارتغرل کہتے ہیں جبکہ جو ٹرکش نیم ہے وہ اس کو دیریلیس ارتغرل کہتے ہیں جس کو انگلیش میں ریسرکشن آف ارتغرل کہا جاتا ہے یعنی ارتغرل جو شخصیت تھی جو ایک شخص تھا اس کا دوبارہ سے زندہ ہونا تو اس پہ یہ دراما جو ہے دوہزار چودہ کے اندر سٹارٹ ہوا تھا ترکی کا ٹی وی ہے ٹی آر ٹی ون انہوں نے بیسیکلی یہ پروڈیوز کیا اور اس کو جو ہے نشر کیا اس کی ٹوٹل اس کے پانچ سیزن ہیں جبکہ اس کے جو ٹوٹل اپیسوڈ ہیں وہ ون سیونٹی نائن ہیں ایک اپیسوڈ جو ہے وہ تقریباً ایک سو پندرہ منٹ سے لے کے ایک سو پچیس ایک سو تیس منٹ کے درمیان بنتی ہے یعنی کہ کافی لمبا یہ ایک سیزن ہے جو کہ دوہزار انیس مائی کے اندر آ کے ختم ہوا تھا اور اس کے بعد جو ارتغرل کے جو بیٹے تھے عثمان اول جن کو کہتے ہیں ویسے تو وہ ان کے تیسرے بیٹے تھے جن کے نام پہ خلافت عثمانیہ جو بنی یا اس کے وہ بانی تھے تو آج کل جو ہے وہ ان کے اوپر سیزن چل رہا ہے عثمان ون کے نام اچھا اس میں دوسری سٹیٹس ٹکس جو ہیں وہ جو حقائق ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آئی ایم ڈی وی جو ایک عالمی ویب سائٹ ہے جو ریٹنگز دیتی ہے ٹی وی سیریز اور فلموں کے حوالے سے تو اس کے اوپر ارتغرل کی 7.7 جو ہے وہ ریٹنگ ہے جبکہ گوگل کے اوپر جو یوزر ریٹنگ اس کی آ رہی ہے وہ 95% ہے جبکہ فیس بک پہ جو اس کی ریٹنگ ہے وہ 5 out of 5 ہے یعنی فیس بک جو ہے اس پہ اس کی 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 out of 5 لیکن آئی ایم ڈی بی پہ 7.7 اور جو گوگل ہے اس پہ 95% جو ہے وہ اس کی ریٹنگ ہے جبکہ اس کے کتنا بزنس کیا ہے کتنے پیسے کمائے ہیں اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ معلومات اکٹی ہو سکیں لیکن وہ نہیں مل سکیں کیونکہ اس وقت یہ تقریباً 60 زبانوں کے اندر جو ہے دنیا بھر کے تقریباً 500 ممالک کے اندر نشر ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اور کچھ ممالک ہیں جنہوں نے اس پہ پبندی بھی لگائی ہوئی ہے جیسے کہ گلف کی کچھ سیٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آگے آپ کو بتائیں گے اچھا ایک چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو کمپیر کرتے ہیں گیم آف تھرونز کے ساتھ گیم آف تھرونز بیسیکلی ایک مغربی ٹی وی سیریز ڈراما تھا اس کا جو یونرے تھا وہ بھی فکشن اور وار اور ہسٹری تھا اور اس طرح جو ارتغرل ہے اس کا بھی وار فکشن اور ہسٹری ہے لیکن جو گیم آف تھرونز ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 9.3 ہے آئی ایم ڈی بی پہ اور 93% ہے گوگل کے اوپر اور اس نے جو بزنس کیا ہے خیر اس کے سٹیٹس سیکس تو موجود ہیں وہ تو بلینز آف ڈالرز ہیں کہ اس نے سبسکرپشن کی مد میں صرف 3.1 بلین ڈالر کمائے جبکہ اس کے علاوہ اس کا جو ہر ایک سیزن تھا اس کی الگ ریٹنگز تھیں پھر اس نے جو بلینز آف ڈالر جو سیزن نے کمائے وہ الگ ہیں تو اس لیے بزنس کو کمپیر میرا خیال ہے ابھی نہیں کرنا چاہیے امکان ہے کہ جو ارتغرل ہے اس نے شاید اب تک گیم آف تھرونز سے زیادہ پیسے کمالی ہوں کیونکہ ڈیٹسو ملکوں میں پہنچ چکا ہے اور ساٹھ سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور بہت سارے ممالک میں تو اس نے اس قدر مقبولیت قائم کی ہے کہ ریکارڈ توڑ دیئے ہیں جیسے پاکستان کے اندر اب کی جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پی ٹی وی ہوم پہ یہ ریلیز ہو رہا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی پی ٹی وی کا جو اپنا چینل ہے اس پہ یہ انہوں نے نشر کیا ہے تو اس کے اوپر جو ریکارڈ بریکنگ ویوز آ رہے ہیں یا جو سبسکرپشنز مل رہی ہیں پھر اس کے علاوہ ایفریقہ کے اندر بہت پاپولر ہوا برازیل کے اندر بہت پاپولر ہوا پھر انگلینڈ کے اندر اس کو بہت زیادہ جو لوگوں نے پسند کیا آسٹریلیا تک کینیڈا تک اور ادھر جو گیم آف تھرونز ہے وہ بھی دنیا کے تقریباً سب ممالک میں ہی اس کو دیکھا گیا اس کی پپولرٹی تھی تو خیر یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کمپیر کرنا چاہیے حالانکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ترکی کا گیم آف تھرونز ہے اچھا اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو وکی پیڈیا پہ یا ویسے جو اس ڈراما کے اندر اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تیریویں صدی میں کائی قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو منگول سے بچتے بچاتے منگول جو تھے اس وقت وہ بہت ظالم تھے وہ حملے کر رہے تھے دنیا بھر گئے تقریباً ہر ملک پہ ایشیا کے اندر سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا اور عرب کی طرف بھی نکلے تو یہ کائی قبیلے کے کچھ افراد تھے جو یہاں سے بچ کر نکلتے ہوئے ترکی کا علاقہ تھا انتولیا اس طرف پہنچے وہاں پہ جا کے جو ادھر کا جو مسلمان سلطان تھا اس کی مدد کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ان کو قبیلے کا سردار بنایا گیا ارتغل کو اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مطلب فتوحات حاصل کی منگولوں کے خلاف وہاں کے باقی لوگوں کے خلاف پھر آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے رہے ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے ان کا جو بیٹا تھا عثمان اول جس کو کہتے ہیں اس نے پھر اصل میں جو کوشش سٹارٹ کی تھی وہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد اس نے رکھی تھی اور وہ تقریباً چھ سو سال کا عرصہ بنتا ہے کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ انیس سو تیس میں آ کے ختم ہوئی جب ان کے اندر عیاشی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جیسے ہمارے ہاں برے سغیر میں مغلو کے اندر ہوا کہ ایک عرصہ حکومت کرنے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلیاں آئی جو وہ دین سے دور ہو گئے یا انصاف سے دور ہو گئے تو اسی طرح خلافت عثمانیہ میں بہت سارے مسئلے ہوئے تو انیس سو تیس کے اندر یہ خلافت جو تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے اندر جو ملک آتے تھے وہ سارے ملک آزاد ہو گئے جس میں گلف کی بہت ساری سٹیٹس ہیں یورپ کی بھی کچھ سٹیٹس بنتی تھی اس کے اندر اور کچھ معایدے ہوئے تھے ترکی کے ساتھ اس وقت کی جو ورلڈ وار ون میں جو اتحادی تھی انہوں نے معایدے کیے تھے کہ ترکی جو ہے وہ کون کون سے کاروبار نہیں کر سکتا ملک میں سے تیل نہیں نکال سکتا اس کے علاوہ جو سمندر تھا اس میں سے کچھ ٹیکس نہیں لے سکتا تھا اور اس کے علاوہ خلافت کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو سکتی تھی زبان بھی تبدیل ہو گئی کہ عربی نہیں استعمال ہو گی اور بہت ساری پبندیوں ان پر لگ گئی تھی تو اب یہ دوہزار تیس کے اندر وہ معایدہ ختم ہونے جا رہا ہے تو اس کے بعد کا کیا منظر نامہ بنتا ہے اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کہ جو دوہزار تیس کے بعد کا ترکی ہے وہ کیسا ہوگا اور اس کے علاوہ باقی دیگر معاملات کیا ہوں گے اچھا ایک چیز جو ہے کہ ارتغرل کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے مطلب تعریف کرنے والے کو تو آپ کے میں نے بتا دیا کہ کیا فیکٹرز تھے اور وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس لئے تعریف کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اسلامک اس میں چیزیں دکھائی گئی ہیں اقدار ہیں اشار ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اسلامک ہسٹری ہے تو لوگوں کو اس سے بڑی انسیت ہو رہی ہے اور ترکی جو ہے وہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی کو دوبارہ اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑا جا سکے اور دوبارہ وہاں پہ اسلام کا ریوائیول ہو سکے کہ اسلام کو دوبارہ سے نافذ کرنے کی کوشش اور میند کی جا سکے جو طیب اردوان ہے ان کی شناخت بھی یہی ہے کہ وہ اسلام کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس وقت دنیا میں جو عالمی منظرنامہ ہے اس پہ بھی ترکی کے ایک بہت ویلیو ہے وہ مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اسلاف کا ذکر کرتے ہیں حوالے دیتے ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان جو ترکی میں گئے ان سے ملے طیب اردوان سے واپس آئے چیزیں نشر کی جائیں گی تاکہ اپنی قوم جو ہے مسلمان ہیں ان کو اپنے اسلاف کے بارے میں پتہ لگ سکے ان کے اندر وہ جو اچھائیاں ہیں وہ پیدا ہو سکے ان کی تربیت ہو سکے اسی لیے انہوں نے حکم دیا پی ٹی وی کو کہ اس کی دوبارہ سے اردو میں ڈبنگ کی جائے اور اس کو پی ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے اس کو نشر کیا جائے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے مسلمان کیسے تھے خلافت عثمانیہ کیسی تھی اب اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے وہ تو خیر ایک سپیکیولیشن ہے ایک مفروضہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا مقصد خلافت عثمانیہ واپس لانا ہے تو خیر یہ ایک سپیکیولیشن سے زیادہ کچھ نہیں میری نظر میں یہ تو انہ والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے باقی اچھی چیز ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامی چیزیں ہیں اس کے اندر لیکن جو میں نے اس پر ریسرچ کی کے اندر جو مستند کتابیں ہیں وہ یہ ثابت نہیں کرتی پھر ارتگرل کی ذات اور اس سے جو جڑے وے واقعات خیالات حالات ہیں ان سے متعلق تاریخ میں آپ کو زیادہ چیزیں نہیں ملتی اس لیے اس کو فکشن کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ ایک فکشن سٹوری ہے اس پر کریئٹ کر دیا گیا عثمان کے جو والد تھے ان کے اوپر تو خیر بڑی اچھی چیز پروڈیوس ہوئی ہے پانچ سیزن بن گئے جو عثمان ہیں ان کا جو ہے ہسٹری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ خلافت عثمانیہ بسکلی انہی کے نام پہ تھی اچھا اس میں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے سب سے پہلے تو اس کے سب سے بڑے نقاط جو ہیں وہ عرب ہیں گلف سٹیٹس ہیں جن میں مصر اس کے بعد سعودی عربیہ اور دبائی وغیرہ جو ہیں وہ اس میں سب سے آگئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بیسکلی یہ سٹیٹس جو ہیں یہ بادشاہت کی سٹیٹس ہیں یا بادشاہت قائم ہوئی تھی انیس سو تیس کے اندر جب خلافت ختم ہوئی تو اس کے بعد اب جن لوگ کے پاس بادشاہت ہے یہ سٹیٹس ہیں موجے ہیں ایاشی ہیں پیسہ ہے تو ظاہر ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جیسے اخوان المسلمین جو تھی جماعت تھی مصر کی تو اس کے حوالے سے یہ عرب سٹیٹس باقی جو سعودیہ دبائی وغیرہ یہ سب کیا کرتے رہے ان سے کس قدر خوف زیادہ ہیں پھر اس کے لئے فلسطین کے معاملات ہیں تو اسی طرح عرب سپرنگ جب آئی تو یہ لوگ جو ہے شدید خوف میں مبتلا ہوئے تو امریکہ جو تھا ان کے ساتھ کھڑا رہا ان کی مدد کے لیے کہ ان کی جو ریاستے ہیں بادشاہت اکائم رہے تو ابھی بھی ان کو اس جو پرڈکشن ہے اس سے بھی خطرہ ہے تو اس لئے انہوں نے بلکل پابندی آئیت کر دیا کہ یہاں یہ نشر نہیں ہو سکتا لیکن اس کے علاوہ دنیا کے ڈیڑھ سو ممالک ہیں جہاں پہ یہ نشر ہوا ان تین ممالک کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پر تنقید کر رہے ہیں وہ شاید اس سے خوف زدہ ہیں اسی وجہ سے جو بات ترکی کرتا ہے یا دیگر مسلمان کرتے ہیں کہ شاید ارتغرل کی وجہ سے لوگوں کے اندر اسلام سے محبت اسلامی اشار سے محبت اور جو تاریخ ہے مسلمانوں کے اپنی روایات ہیں ان سے محبت پیدا ہو کہ ان کے لئے وہ خطرہ نہ بنے پاکستان کے لبرل خاص طور پر اس پر تنقید کر رہے ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس پر تنقید کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ ایک اسلامی چیزیں پورٹریک کر رہے ہیں حالانکہ میں سمجھ دوں کہ نیٹ فلکس کے اوپر یہ دستیاب ہے اور اس کے اوپر شاید ہی کوئی سیزن ایسا ہو اس ارتغرل کے علاوہ کہ جس کو کوئی فیملی کٹھی بیٹھ کے دیکھ سکے کوئی سیزن اور ایسا نہیں کوئی فلم شاید ایسی نہیں ہے جس کو لوگ فیملی کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے دیکھ سوائے ارتغرل کے کیونکہ اس کے اندر ایسے کوئی سین نہیں ہے جو اپسینیٹی ہو جس کو آپ کہہ سکیں کہ فہاشی کے زمرے میں آتا ہو تو اس میں اسلام کے پورٹریل ہیں پھر اس میں بہت زبردرس چیزیں ہیں وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا ایک انداز ہے کہ جب بھی درود آتا ہے نام آتا ہے تو سینے پہ یوں کر کے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں ہیں اب جو لبرل ہیں پاکستانی سوڈو لبرلز میں انہیں کہتا ہوں خونی لبرل ان کو ان سے مسئلہ ہو رہا ہے تو ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو اس سے کیوں مسئلہ ہے جبکہ نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی جو گیم آف تھرونز ہے دی فیملی مین ہے پھر اس کے علاوہ منی ہائی سٹیپ اس کے علاوہ اور بہت سارے انگنت سیزن ایسے ہیں جن کے اندر آپسینٹی ہے فہاشی ہے گندے سینز ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں وہ ایک سپیڈم جو فریڈم آف سپیچ ہے یا ایک حق ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ دیکھیں آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تو ویسٹرن چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں براڈ مائنڈڈ ہیں تو یہ اچھی چیز ہے لیکن ارتغرل دیکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی اس سے کوئی اسلام واپس نہیں آیا گا اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو کیوں نہیں حق دیتے کہ ان کی مرضی ہے وہ گیم آف تھرونز دیکھیں یا ان کی مرضی ہے وہ ارتغرل دیکھیں آپ کو جب اس طرف مسئلہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ریکمنڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کے پورے پورے آرٹیکلز ہوتے ہیں کہ گیم آف تھرونز دیکھیں فلان دیکھیں فلان دیکھیں فلان دیکھیں اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے اس میں ایسا ہے تو ارتغرل پہ آپ کو کیا تکلیف ہے آپ دیکھنے دیں لوگوں کو ان کو پسند ہے جو اسلام سے محبت کرتے ہیں ان کو دیکھنے دیں آپ بلا وجہ اس پہ اتراز کر کے پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ واقعی خونی لبرل ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کو اسلام اور اس سے جڑی بھی چیزوں سے مسئلہ ہے سب سے بڑی بات ان لوگوں کو مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ امران خان نے کہہ دیا ہے کہ ارتغرل جو ہے اس کو پاکستان ٹیلی ویئن دکھائے امران خان سے جو چیز جڑے گی اس سے پاکستان کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں جو لبرل لوگ ہیں جو خونی لبرل ہیں جو سیکلر بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بلا وجہ خدا واسطے کا بہر ہوگا جیسے تاریخ جمیل صاحب کا واقعہ سب سے بڑا ایک 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 زیمپل ہے کہ تاریخ جمیل جب تک امران خان کے ساتھ نہیں تھے بہت اچھے تھے ہر کسی کے لئے قابل قبول تھے جب سے امران خان کے قریب ہوئے ان کے خلاف گلم گلوچ اور ایک پوری کمپین اور میڈیا تک ان کے خلاف ہو گیا اور بہت سارے ایسی ایک زیمپل ہیں کہ امران خان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوا جو چیزیں سوسیئٹ ہوئی اس کے خلاف سارے لوگ مل جل کے باجماعت ہو کے کھڑے ہو گئے تنقید کی نفرت پیدا کی اس کو برا بلا کہا تو ارتغرل کو برا بلا کہنے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے اندر وہ یہی ہے کہ امران خان نے اس کی تعریف کیوں کی اور پی ٹی وی پہ اس کو ریلیز کرنے کا کیوں کہا تو ناظرین یہ تھے وہ حقائق اس کے علاوہ جو آپ چیزیں آپ کے پاس ہوں وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں جواب دیں گے عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ